موسیقی اگر آپ نے نئی دکان خریدا تو کس دن دکان کی اوپننگ کی جائے کس دن سفر پہ جایا جائے کس دن کہاں جانا یہ ہمارے حق میں مفید ہوگا تو آئیے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤ کہ کس دن جانے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدہ بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پائے تکمیل کو نہ پہنچا سبحان اللہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ویڈنیس ڈی یعنی بدھ بدھوار کے دن جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ کامیابی تک پہنچتا ہے وہ سخصیص ہوتا ہے تو یہ عمل آپ یاد رکھیں اسی طرح ایک روایت ملتی ہے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ رہا ہے کہ میں بدھ کے دن زوہر سے اثر کے درمیان جو دعا کرتا میرا مولا اس دعا کو قبول فرمائے تو بدھ کے دن دعا مانگنے کا بھی حکم ہے کہ بدھ کے دن دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح ایک اور آخر میں چیز سن لیں کہ کس دن ناخن کاٹنے سے منع فرمائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے بچا جائے کہ اس دن ناخن کاٹنے سے سفید داغ کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے ہاں یہ حرام نہیں ہے گناہ نہیں ہے اگر آپ نے کئی دنوں سے ناخن نہ کاٹا اور ناخن کافی بڑھ چکے آپ کے پاس کے وقت بھی نہیں تھا تو آپ نے اگر بودھ کے دن ناخن کاٹ لیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہتر ہے کہ بودھ کے دن بچا جائے جمعیرات کے دن کی فضیلت میں آتا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ جو بندہ جمعیرات کے دن ناخن ترشواتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تندستی سے غریبی سے محفوظ فرماتا ہے تو جمعیرات کے دن بھی ناخن کاٹنے کا معمول بنا لے اور جمعہ کے دن تو کیا فضیلت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن ناخن کاٹا ہے تو آئندہ جمعہ آنے تک اور دو دن یعنی کل ملا کے دس دنوں تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر زمینی آسوانی بلا سے محفوظ فرماتا ہے تو جمعہ کے دن بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں ہاں اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یا تو جمعہ کی نماز سے پہلے کاٹ دے یا جمعہ کی نماز کے بعد دونوں طریقہ درست ہے